اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم لا حال ولا قوة الا باللہ للیل عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتر یا لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على نبی المستوى ورسول المستوى القاتم لما سبق والفاتح لما الغلق المعلن الحق بالحق اداف جیشات الاباتل والدامر سولات الازالیل حبیبنا ابل قاسم محمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد 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 عدد پہکیا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک بہترین استاد تھے اور ظاہر ہے کہ ایسی شخصیتیں صدیوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں کہ جو اپنے اندر اتنے صفات رکھتی ہوئی ہوں اجزان محترم میں ان کی شخصیت پر تو کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا مگر جو کچھ بھی آپ کے سامنے گزارش کروں گا اس نیت کے ساتھ کہ یقیناً اس کا ثواب حضرت علامہ پروفیسر سید بدر الحسن عابدی صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو کنچے گا سرے دستہ فضا سے گزارش بھی ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر جناب مرہوم کی روح کو اسحل فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم باہدام اللہ پرانے کریم میں سورہ انبیاء کی آیت ہے جس کا انتخاب کیا ہے اس آیت کا نمبر 73 ہے اس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے امام ہم نے بنائے ہیں اور وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں ہم ہی انہیں نیکیوں کو انجام دینے کی وحی کرتے ہیں نماز کو قائم کرنے اور زکاة کو ادا کرنے کی وحی کرتے ہیں اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے ہیں عیسیٰ کریمہ میں ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ جتنے نبی آئے ہیں جتنے رسول آئے ہیں جتنے امام آئے ہیں وہ بندوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ من جانب اللہ ہیں عزیز آنے محترم جال بنانے کو کہتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہ اختیار پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں دیا ہے انی جعلن فی الارض خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں اللہ نے خلیفہ بنایا ہے اللہ نے نبی بنایا ہے اللہ نے امام بنایا ہے یہ بندوں کا انتخاب نہیں ہے یہ پروردگار کا انتخاب ہے بندوں کے انتخاب میں پروردگار کے انتخاب میں بڑا نقص پائے جاتا ہے پروردگار وہ ہے جہاں امکان خطا نہیں ہے بندے وہ ہیں جو جگہ جگہ پر خطا کرتے ہیں مسئلہ مسئلہ ہدایت ہے مسئلہ مسئلہ ہدایت ہے اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس کو کوئی بندہ انجام دے نہیں سکتا ہے اس کو کوئی بندہ انجام دے نہیں سکتا ہے پروردگار عالم نے اس دنیا میں جب بھیجا ہے تو وہ نبی بن کر آئے ہیں دنیا میں آ کر نبی نہیں بنے ہیں وہ رسول بن کر آئے ہیں دنیا میں آ کر رسول نہیں بنے ہیں امام بن کر آئے ہیں دنیا میں آ کر امام نہیں بنے ہیں آپ دیکھیں ہمارے انتخابات کس طریقے کے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے جس کے لئے کوشش کی ہے کہ وہ اختدار کی کرسی پر پہنچ جائے پانچ سال تک اس کا کردار دیکھا تو جس کو ہم نے کل پسند کیا تھا اسی کو آج نہ پسند کرنے لگے اسی کو آج نہ پسند کرنے لگے اس لئے کہ ہم نے ہمیشہ ظاہر دیکھا ہے باطن نہیں دیکھا ہے ہم نے حال دیکھا ہے مستقبل نہیں دیکھا ہے مگر کیا کہنا اس پروردگار کا اس نے جس کو نبی بنایا وہ آیا تب بھی نبی تھا دنیا میں رہا تب بھی نبی تھا دنیا سے چلا گیا تب بھی نبی تھا جس کو امام بنایا وہ دنیا میں آیا تو امام تھا دنیا میں رہا تو امام تھا دنیا سے چلا گیا تب بھی امام ہے عزیدان محترم اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار جسے بنا دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے ہمارے انتخابات میں غلطی ہو سکتی ہے ہمارے چننے میں غلطی ہو سکتی ہے مگر پروردگار جسے بنائے وہاں امکان خطا نہیں ہے تو آپ نے دیکھا یہ سارا سلسلہ ہدایت ہے جو انبیاء کی شکل میں دنیا میں آ رہا ہے جو نبیوں کی شکل میں دنیا میں آ رہا ہے جو رسولوں کی شکل میں دنیا میں آ رہا ہے جو امام کی شکل میں دنیا میں آ رہا ہے یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ من جانب اللہ ہیں من جانب اللہ ہیں یہ سارے انبیاء آئے کس کے لئے ہیں یہ پہاڑوں کے لئے نہیں آئے ہیں یہ درختوں کے لئے نہیں آئے ہیں یہ جانوروں کے لئے نہیں آئے ہیں یہ سب آئے ہیں کس کے لئے یہ سب انسان کے لئے آئے ہیں یہ سب انسان کے لئے آئے ہیں ایک عجیب بات ہے کہ اللہ نے سب کے لئے سامانِ ہدایت فراہم کیا ہے جب فیرون باغی ہو گیا تو پروردگارِ عالم نے جنابِ موسیٰ سے کہا اِذْحَبْ اَلَا فیرون فیرون کی طرف جاؤ اِنَّهُ تَقَا وہ باغی ہو گیا ہے اور جب جنابِ موسیٰ اور جنابِ حارون فیرون کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا فیرون سوال کرتا اے موسیٰ یہ تو بتاؤ تمہارا پروردگار کون ہے تو جنابِ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کے لئے سامانِ ہدایت بھی فراہم کیا ہے اس کے لئے سامانِ ہدایت بھی فراہم کیا ہے تو ہدایت کا سامان تو اللہ نے سب کے لئے فراہم کیا ہے اگر ہدایت کا سامان فراہم نہ کیا ہوتا تو کیسے ممکن ہے کہ رات کو ہم رات سمجھتے دن کو دن سمجھتے کیسے ممکن ہے کہ ہم سورج کے بارے میں یہ سمجھتے کہ وہ اپنے وقت پر نکلتا ہے تاخیر سے نہیں نکلتا ہے چاند کا اپنا ایک اصول ہے سورج کا اپنا ایک اصول ہے ہر چیز کا اپنا ایک اصول ہے اور ہم نے دیکھا انسان کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہاں پر امکانِ خطا نہیں ہے وہاں پر خطا نہیں پائی جاتی ہے مگر انسان قدم قدم پر خطا کرتا ہے قدم قدم پر لغزش کرتا ہے قدم قدم پر اس سے گناہ ہوتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کو براہراز قدرت کنٹرول کر رہی ہے لہذا جہاں قدرت کنٹرول کرتی ہے وہاں امکانِ خطا نہیں ہے مگر جہاں پروردگار نے آزادی دے دی ہے وہاں پر امکانِ خطا ہے آپ دیکھیں سورہ آسینہ پڑھتے ہیں میں تمام باتوں کو چھوڑتا چلا جا رہا ہوں سورہ آسینہ پڑھتے ہیں ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے اس لئے کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ کتنی دیر تک پڑھنا ہے لیکن ایک اصول تو ہے کہ ایک گھنٹے سے زیادہ بیٹھ کر میں نے یہاں سنا ہے تو اس کا دوسرا مصرا تو یہی ہے کہ جتنا سنا ہے کم سے کم اتنا مجھے پڑھنا چاہیے تو آپ نے کہا سورہ آسین میں ارشاد ہو رہا ہے سورج اپنے مستقر پر گردش کر رہا ہے وہ خطا نہیں کر رہا ہے اور چاند اپنی مندل کو تیہ کر رہا ہے سورج کے لئے سزاوار نہیں ہے کہ وہ کمر کے اندر داخل ہو جائے اور رات کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دن میں داخل ہو جائے سورج اپنے مستقر پر ہے کمر اپنی مندل پر ہے رات اپنی جگہ پر ہے دن اپنی جگہ پر ہے نہ اس نے خطا کیا نہ اس نے خطا کیا نہ اس نے خطا کیا مگر جب مرحلہ ہدایت انسانی آیا تو اب یہاں ضرورت ہوئی کہ کوئی ہدایت کرنے والا ہو کوئی ہدایت کرنے والا ہو اس لیے کہ اللہ نے انسان کو عقل عطا کیا ہے اللہ نے انسان کو عقل عطا کیا ہے تو اب ظاہر کہ جب عقل عطا کیا ہے تو عقل کا تقاضی یہ ہے کہ انسان کو سمجھایا جائے زبردستی نہ کیا جائے اجبار نہ کیا جائے اگر زبردستی کی گئی اگر ڈنڈے کی زور پر انسان کو اس راستے پر لے آیا گیا کہ جو راہِ ہدایت ہے تو اس میں کمالِ انسانی نہیں ہے جوہرِ انسانی نہیں کھلے گا کمال تو یہ ہے انسان کا توجہ کریں گے کہ اللہ نے جو عقل عطا کیا ہے اس عقل کو استعمال کرے اور پہچانے کے حق کیا ہے باطل کیا ہے اور عزیزان محترم یہی سب اب آپ دیکھیں معصوم نے بھی رشاد فرمایا اقل ہی کے ذریعے سے عبادتِ اللہ ہی ہوتی ہے مقتصبہ بہل جنان اسی کے ذریعے سے لوگ جنت کو حاصل کرتے ہیں تو عقل کا کیا کمال عطا دیدان محترم مگر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لئے جن انبیاء کو بھیجا توجہ کریں گے آپ جن رسولوں کو بھیجا جن اماموں کو بھیجا انہوں نے عقل کے ذریعے سے ہماری ہدایت نہیں کی ہے انہوں نے عقل کے ذریعے سے ہماری ہدایت نہیں کی ہے اس لئے کہ عقل ایک جذبے کا نام ہے اور وہ جذبہ ایک مقام پر آ کر ختم ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ہمیں ضرورت ہوئی تو عقل رہنوائی کرنے والی نہیں ہے یہ بات میں جانتا ہوں کہ مشکل ہے مگر آپ اس کو سمجھیں اس طریقے سے جن محترم کہ اللہ نے انسان کو عقل عطا کیا آپ مجھے سمجھائیں عقل ہمیشہ دلیل مانگتی ہے کہ جب دلیل ہوگی تو ہم مانیں گے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جب انسان مرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو نکیرائن آ کر اس سے سوال کرتے ہیں کیا عقل آپ کو بتاتی ہے اگر کوئی وہاں سے واپس آئے تو وہ بتائے گا یہ ونوے سفر ہے کوئی آئے گا نہیں عقل بتاتی ہے عقل ہم خاموش ہے لیکن ہمارا پکا عقیدہ پختا عقیدہ ہے کہ قبر میں جب جاتے ہیں تو سوال کیا جاتا ہے قبر میں جب جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے اور پوچھا بھی کیا جاتا ہے وہی جو بچوں کو ہم سکھاتے ہیں تمہارا خدا کون ہے تمہاری کتاب کون ہے تمہارا قبلہ کون ہے تمہارا رسول کون ہے یہی تو قبر میں پوچھا جائے گا من رب بھوک تمہارا پروردگار کون ہے من کتاب بھوک تمہاری کتاب کون ہے تمہارا قبلہ کیا یہی تو پوچھا جاتا ہے یہی سبق ہم بچے کو کب دیتے ہیں کہ ماں کی آگوش میں سبق لیتا ہے ماں بتاتی ہے کہ دیکھو اللہ ایک ہے وہ عادل ہے نبی ہدایت کے لئے آیا امام ہدایت کے لئے آیا دنیا ختم ہو جائے گی قیامت آئے گی یہی ہم بچے کو بتاتے ہیں ماں بود جو بات ہم بچوں کو بتا رہے ہیں وہی سوال تو قبر میں ہر ایک سے پوچھ رہا ہے جاہل ہے تو اس سے بھی پوچھا عالم ہے تو اس سے بھی پوچھا مرجہ تقلید ہے تو اس سے بھی پوچھا سب سے وہی سوال تو یہ سوال تو بڑا آسان ہے کیوں پوچھ رہا کہ نہیں وہاں پر اس لئے پوچھ رہے ہیں کہ وہاں آسان نہیں ہے وہاں آسان نہیں جب آسان نہیں ہے تو کسی سہارے کی ضرورت ہے جب آسان نہیں ہے تو کسی سہارے کی ضرورت ہے تو اب عزیزان محترم آپ پہچانے کہ یہ عقل ہمیں نہیں بتاتی ہے کہ قبر میں کوئی آئے گا ہم سے سوال کرے گا عقل ہمیں نہیں بتاتی ہے کہ برزق کا ماحول یہ ہے عقل ہمیں نہیں بتاتی ہے کہ محشر کا ماحول یہ ہے عقل خاموش ہے تو اب عزیزان محترم جو ہدایت کرنے والے انہیں اللہ نے عقل تو دیا ہوگا مگر وہ عقل سے ہدایت نہیں کرتے اس لئے کہ عقل کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے عقل پسند کرتی ہے مگر دین پسند نہیں کرتا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جسے مذہب پسند کرتا ہے عقل پسند نہیں کرتی مثلا تمہارے اوپر جہاد واجب کر دیا گیا ہے حالانکہ یہ پسند نہیں ہے تمہیں ہو سکتا بہت سی چیزیں تمہیں ناپسند ہیں مگر دین کے لئے بہتری اسی میں ہے بہت سی ایسی شائع ہے جو تمہیں پسند ہے مگر وہ تمہارے لئے شرح ہے تو عزیزوں عقل کچھ اور کہتی ہے دین کچھ اور کہتا ہے تو عقل پر اعتبار کیسے کیا جائے گا عقل پر اعتبار کیسے کیا جائے گا تو اب جو ہدایت کے لئے آئے ہیں ہدایت کے لئے آئے ہیں اللہ نے انہیں پابند وحی قرار دیا ہے جو ہدایت کے لئے ہیں اللہ نے انہیں پابند وحی قرار دیا تو اب آپ لوحی کے فرق کو پہچانے جو ہدایت دے اسے وحی کہتے ہیں جو ہدایت لے اسے عامل کہتے ہیں اب عزیزان محترم مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہماری کمزوری ہے ہم جاہل پیدا ہوئے ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے جاہل پیدا ہوئے مگر منصوبہ الہی میں یہ نہیں ہے کہ ہم جاہل رہے ہیں اس لئے کہ اس کے آگے وہ ایک جملہ کہتا وَجَالَلَكْمُ السَّمَا ہم نے علم حاصل کرنے کی پہلی صلاحیت سماعت دیا ہے وَجَالَلَكْمُ السَّمَا وَلْعَفْ سَارَ دیکھنے کی صلاحیت دیا ہے وَلْعَفْ اِدْتَ سَمَجْنے کی صلاحیت دیا ہے لَا لَكُمْ تَشْكَرُونَ تَا کہ تم اللہ کے شکر بزار بندے ہو جاہل تو پیدا کیا ہے مگر جاہل ہم دیکھنا نہیں چاہتے علم حاصل کرنے کے سارے سورسز اور ذرائع ہم نے تمہیں دے دیئے ہیں لہٰذا اس کے ذریعے سے علم حاصل کرو خُلِقَ الْإِنسَانُ وَزَعِفَا ہم نے انسان کو کمزور بنا کر پیدا کیا ایک عجیب بات ہے انسان جسے اشرف کہا گیا ہے اشرفِ مخلوقات اس کے سر پہ تاجے شرافت و کرامت رکھا گیا ہے اس انسان کا عالم یہ کہ بچہ پیدا ہوا تو اتنا کمزور ہے مکھی بیٹھ جائے تو ہٹا نہ سکے مچھر کاتے تو ہٹا نہ سکے برخلاف اس کے ہم نے دیکھا انڈے سے چوزا نکلا فُدھگنے لگا جانوروں کہیں بچے پیدا ہوئے ساری صلاحیتیں فوراں حاصل ہو گئے مابود جو غیرِ اشرف تھے انہیں اقتدامے تو نے صلاحیت دے دی اور جنہیں اشرف پنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے وہ اتنے کم دور و ناتوان کہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں جن کو ابتدامے صلاحیت ملی محبت کے سارے علاقے ٹوٹ گئے مگر جن کو ہم نے آہستہ آہستہ صلاحیت دی ہے تو ہم نے محبت کی ایسی بنیاد قائم کی ہے کہ وہ مر جائیں مگر محبت ختم نہیں ہوگی ہم ملادہ کریں جانے مہترم ہم نے کمزور بنا کر پیدا کیا تو اب انسان پیدا ہوا تو کمزور پیدا ہوا انسان پیدا ہوا تو جاہل پیدا ہوا مگر منصوبہ الہی یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل یا کمزور رہے لہذا آپ آج کے اس ترقی آفتہ دور میں اس انتہائی ترقی آفتہ دور میں جس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ کہا جاتا ہے انسان نے کتنی ترقی حاصل کر لی علم کے میدان میں اتنی ترقی حاصل کر لی ہے کہ وہ انسان کے جس کو فضاؤں میں اڑنا بھی نہیں آتا تھا جس کو دریا میں تیرنا بھی نہیں آتا تھا آج وہ دریا کی قیفیت بھی بتا رہا ہے آسمان کی قیفیت بھی بتا رہا ہے وہ انسان کے جس کو ضعیف اور کمزور بنا کر پیدا کیا تھا اب وہ کمزور نہیں تھا اتنی توانائی حاصل کر لی اتنی انرجی حاصل کر لی کہ انسان دعویٰ کرتا جب چاہے ہم پوری دنیا کو ختم کر دیں توجہ کریں گے آپ جب چاہے ہم پوری دنیا کو ختم کر دیں تو انسان کمزور بھی نہیں رہا انسان جاہل بھی نہیں رہا اب وہ انسان کے جس نے علم حاصل کیا تو بے پناہ علم حاصل کیا وہ انسان کے جو کمزور تھا اس نے طاقت حاصل کیا تو بے پناہ طاقت حاصل کیا اپنے انسان جاہل رہا کمزور رہا ایسے انسان کے لیے جب اللہ سامانِ ہدایت فراہم کرے گا تو آنے والا حادی اس کے علم کا میعار کیا ہوگا اور اس کی طاقت کا میعار کیا ہوگا لہذا آپ نے دیکھا اسے فضائل کے طور پر بیان کیا جاتا لیکن فضائل کے علاوہ یہ ضرورت بھی اس کو سمجھا جائے علی پیدا ہوئے دست پیغمبر پہ آئے اور انہوں نے کتابِ الٰہی سنایا کہتے ہیں ساری کتاب سنائی بعض جبوں پہ لکھا ہوا توریت بھی سنایا اہلِ توریت کی طرح زبور سنایا اہلِ زبور کی طرح انجیل سنایا اہلِ انجیل کی طرح قرآن کی تلاوت کی جیسے پیغمبر تلاوت کرتے ہیں دو تین باتیں یہاں کہی جاتی ہیں اس کو آپ بھی سمات کر لیں پہلی بات تو یہ علی نے سنایا کیسے اس لئے کہ مکہ میں نہ کوئی عیسائی رہتا تھا نہ کوئی یہودی رہتا تھا نہ کوئی آتش پرست رہتا تھا کہ کہا جائے کہ کبھی سن لیا ہوگا ان کی ماں نے ان سے علی نے سن لیا ہوگا تین کتابیں وہ ہیں جو علی سے آنے سے پہلے جا چکی ہیں اور ایک کتاب وہ ہے جو آنے والی ہے یہ چار کتابیں ہیں اور علی سنا رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے فضیلت علی کو بیان اس طرح سے کیا کہ پیغمبر کا کمال ڈھگ گیا اس لئے کہ پیغمبر پیدا ہوئے تو انہوں نے قرآن نہیں سنایا علی پیدا ہوئے تو انہوں نے قرآن سنایا تو کیا علی پیغمبر سے افضل ہو گئے درہا حالے کے ایسا نہیں ہے اس لئے کہ پیغمبر تب آئے تھے اگر قرآن پڑھتے بھی تو سمجھنے والا کون تھا مگر علی جب قرآن سنا رہے تو پیغمبر صداقت کا اعلان بھی کرتے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہترین موقع تھا قرآن کو سنانے کا تو اب پیغمبر نے جیسے ہی علی پیغمبر کے ہاتھوں پر پہنچے انہوں نے تلاوت قرآن کی یہ تلاوت قرآن کر کے علم کا اعلان ہے کے نہیں ہے مولا اپنے علم کا اعلان کر رہے ہیں اب عزیزان مہترم وہاں سے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ابھی گہوارے میں ہیں وہاں سے ساپ کا گزر ہوتا کلے اجدر کے دو ٹکڑے کیے اب مزاجِ ہدایت پہچانے جو ہدایت کرتا ہے اس کا مزاج کیا ہے جو ہدایت لیتا ہے اس کا مزاج کیا ہے جو ہدایت لینے والے ہیں وہ کمزور پیدا ہوتے ہیں جاہل پیدا ہوتے ہیں ایک عمر گزارنے کے بعد طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے علم حاصل ہوتا ہے مگر جو ہدایت دینے والے ہیں جیسے ہی پیدا ہوئے صاحبِ علم پیدا ہوئے صاحبِ طاقت پیدا ہوئے پروردگارِ عالم نے ان کو حادی بنا کر بھیجا ہے اب میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ خداوندِ کریم جب حادی اس دنیا میں بھیجتا ہے تو ہدایت کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے یعنی غیرِ معصوم ہدایت کر ہی نہیں سکتا ہے یہ اصول ہے یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے یہ اصول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرحلہِ ہدایت میں نہ کوئی زعف ہونا چاہیے نہ کوئی کمزوری ہونا چاہیے نہ کوئی تصاحلی ہونا چاہیے نہ کسی طرح کا کوئی عذر ہونا چاہیے نہ کوئی مسلحت پیش نظر ہو ان تمام چیزوں سے جو بلند و بالا ہو اسے حادی کہتے ہیں زبان کا بیریئر نہیں ہونا چاہیے مکان کا بیریئر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طرح کا کوئی رکھنا نہیں ہونا چاہیے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہونا چاہیے تو اسے حق حدایت حاصل ہے یہ معمولی مرحلہ نہیں ہدایت کو حاصل کرنا یہ عظیم مرحلہ ہے تو اب آپ دیکھیں اس کی ایک مثال بھی میں آپ کی خدمت پر حس کروں شاید مثال ناقص آئے مگر بہرحال آپ ماشاءاللہ سے ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور یہ بنارس یعنی میں صرف مجلس ہی نہیں پڑھنا ہوں اپنے جذبات کو بھی کنٹرول میں کیے ہوئے ہوں یعنی یہ یقین کریں آپ واقعی اس لئے کہ میں نے یہاں پر وہ زمانہ بھی گزارا ہے کہ مومنین کی کسیر تعداد ہوتی تھی علماء سے یہ بزم سجی رہتی تھی خدا باقی اور قائموں سلامت رکھے برادر اللہ محترم کو اور ان تمام علماء حضرات کو کہ جو ہماری بزم کی رونک ہیں ہمارے یہ بزرگ ہماری شورا ان سب کو پروردگار مومنین سب کو سلامت رکھے تو عزیزان محترم ظاہر ہے کہ ایک وہ زمانہ میں نے دیکھا تھا یہاں جب زفر الملت تابسرا ہوا کرتے تھے جب یہاں فخر الاتقیہ تابسرا ہوا کرتے تھے جب یہاں بدر الملت تابسرا ہوا کرتے تھے جب یہاں پر جواد العلماء مولانا احمد حسن صاحب ہوا کرتے تھے اور دیگر علماء ہوتے تھے وہ دور ہم نے دیکھا ہے اور واقعی کسک ہو رہی ہے ہمارے دل میں کہ آج نظریں انہیں تلاش کر رہی ہیں نظریں انہیں تلاش کر رہی ہیں یہ تمام چیزیں ہیں مگر میں آپ کی خدمتاز کرتا ہوں آپ پہچانے کہ پروردگار نے ان کو ہدایت کے لئے بھیجا تو منحلہ ہدایت میں کہیں پر بھی کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے یعنی ہم اگر غلطیاں کریں تو یہ نہیں ہے کہ ہماری غلطی سے ناراض ہو کر وہ اپنا سلسلہ ہدایت بند کر رہے ہیں عزیز آنے مہترم توجہ کریں گے وہ اپنا سلسلہ ہدایت بند کر دیں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر کم رواج ہے لیکن یورپ میں چلے جائیں امریکہ کینیڈا میں چلے جائیں تو بہت زیادہ رواج آپ دیگر ممالک میں جو ترقی آفتا ہے کہ ہر گاڑی میں جی پی ایس لگا ہوا آتا ہے ہم تو اپنے موبائل سے اس کام کو انجام دیتے ہیں مگر وہاں گاڑی میں پھٹ آتا ہے جی پی ایس ہے جی پی ایس کا مطلب کیا ہوا کہا جہاں آپ کو جامنا ہے ایڈریس ڈال دیجئے وہ آپ کو وہاں پہنچا دے گا مندل تک پہنچا دے گا اس کا کام یہ ہے اچھا اب آپ چلے وہ جہاں سے کہتا مرنے کو آپ نہیں مرے غلطی کی آپ نے تو وہ یہ نہ کہے گا تم نے غلطی کی نالائے کو اب تمہیں نہیں بتائیں گے اس نے وہیں سے ری راؤٹ کیا دوسرا راستہ دے دیا آپ غلطی کرتے جاتے ہیں وہ راستہ بتاتا جاتا ہے عزیزوں اگر ناقص نور کا کمال یہ ہے کہ ہماری طرف سے مسلسل غلطیاں ہو رہی ہے اس کی طرف سے مسلسل ہدایت ہو رہی ہے تو اللہ نے جسے نور کامل بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے ہم غلطیاں کرتے رہے وہ ہمیں ہدایت کرتے رہے سنوات پردے پر محمد والے ہم نے دیکھا ہے عزیز آنم مہترہ اب تاریخ قرآن اٹھا کر دیکھیں جناب جیسے انبیاء بزرگ تھے ویسے ہی سخت امتحان ہوا جناب ابراہیم شایخ الانبیاء کہا جاتا ہے یعنی نبیوں میں پیغمبر اسلام کے بعد سب سے عظیم نبی ہیں جناب ابراہیم تو ان کا امتحان بھی عظیم سے عظیم تر ہوا ہے یہ پڑھ دینا اور یہ سن لینا کہ انہوں نے خواب کی بنیاد پر بیٹے کو قتلگاہ اسلام پر لٹا دیا ان کے گلے پر چھوری چلا دی کوئی ایک باپ ایسا مزاخن بھی کر کے دکھا ہے تو ہم جانے نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے لیکن عزیز آنم مہترم یہ ہوا جناب ابراہیم جن کے لیے آگ تیار کی گئے سلوات پردے پر محمد جناب ابراہیم آگ ایسی شدید آگ تو اوپر سے پرندہ اڑتا ہے تو جل جاتا ہے قریب کوئی جا نہیں سکتا جن کے لیے آگ جلائی گئی انہیں آگ میں ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے ایسے موقع پر نمرود پریشان ہے لیکن اس کی پریشانی دور ہو گئی جب فی سبیللہ فری آفکاس مشورہ دینے والا اس کے پاس آگیا اور اس نے کہا یہ کونسی بڑی بات ہے اس کو گوپھن میں ڈالو جس کو منجنیق عربی میں کہتے ہیں خوب چکر دو خوب چکر دو جتنا ہو سکے اور پھر اس کے بعد چھوڑ دو اسے اس کے بعد چھوڑ دو تو جتنا تم طاقت لگاؤ گے اتنی ہی دور تک وہ جائے گا لہذا خوب چکر دیا اب چکر دینے کے بعد اس گوپھن کو چھوڑ دیا گیا اس کے اندر ابراہیم ہیں اب صورتحال کیا ابراہیم زمین پر نہیں ہے آسمان پر ہیں زمین پر نہیں ہے فضا میں ہیں زمین کی مخلوق سے ابراہیم کا تعلق ختم ہو گیا لہذا فضا کی مخلوق گھبرا کر ابراہیم کے پاس آئی سید الملائکہ جبرائیل کہہ رہے ہیں اے خلیلِ خدا اگر میری ضرورت ہے تو بتائیے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے کتنا مناسب جواب تھا کہ نہیں تھا مناسب جواب تھا کہ نہیں تھا عدیدان مہترم کتنا چکر دیا گیا تھا ابراہیم کو عام انسان کو اگر اتنا چکر دیا جاتا تو ذہن تو ذہن ہے کچھ بھی قابو میں نہ رہتا کچھ بھی قابو میں نہ رہتا مگر آپ نے دیکھا ایسا مناسب جواب ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں آپ پہچانے ذہنے مطلب ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں اور ایک بار گھبرا کر جبرائیل آمین کہتے ہیں اگر مجھ سے نہیں تو جس سے ہے اسی سے آپ مانگ لیجیے کیا بلیگ جملہ ایسے موقع پہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ جس سے مانگنا چاہتے وہ ہمارے دل کی بات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے بچانا چاہے گا تو بچانے گا مارنا چاہے گا تو مار دے گا ملادہ کریں لہٰذا جناب ابراہیم علیہ السلام مرحلہ ہدایت میں اس بات سے گھبرائے نہیں تھے کہ ہمیں آگ میں ڈال دیا جائے گا حادی کا کام یہ نہیں ہے کہ مسائل و مشکلات سے گھبرا جائے حادی کا کام یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے کارِ ہدایت انجام دے کتنا اندہ جملہ جبرائیل سے کہہ گا ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں یعنی فضا میں بھی موقع ملا تو ہدایت لینے والوں کے لئے ایک بلیگ جملہ ابراہیم نے ارشاد فرما دیا اور آپ دیکھ لیں جتنے بھی معصومین ہیں ہمیں نظر آتا ہے ان معصومین کی زندگی میں ایک سلوات پرنے برمحمد ان معصومین کی زندگی میں ہمیں کہیں نہیں ملا کہ کسی معصوم نے کہا ہو حالانکہ عذیتیں تو بہت پہنچی ہیں سرکار رسالت کہتے ہیں جتنی عذیت مجھے پہنچی کسی نبیہ اور کسی رسول کو نہیں پہنچی ہیں مولا کائنات امام حسن امام حسین جتنے بھی معصومین ہیں بے پناہ عذیتیں ان کے اوپر ڈالی گئی ہیں مصیبتیں اوپر ڈالی گئی ہیں مگر تاریخ خاموش ہے اور کہیں پر بھی ہمیں یہ جملہ نہیں ملتا کہ کسی امام نے ہاتھ کو بلند کر کے کہا ہو معبود میں بڑی مصیبت میں ہوں میری مصیبت کو برطرف کر دے مجھے نہیں ملا اگر جملہ ملا تو یہ ملا معبود مصیبت میں تو ہیں مگر جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کارِ ہدایت انجام دینے کا موقع فراہم فرماتا رہے یہ جملہ تو ہمیں ملا ہے مگر وہ جملہ نہ ملا سلسلہ عصمت و طہارت میں امام مصیبت نے جعفر علیہ السلام ہے امام مصیبت نے جعفر جن کے بارے میں بڑا مشہور شہر امیر صاحب کا ہے شاید آپ حضرات بتائیں گے کہ مولا پہ انتہائے حسیری گزر گئی زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی مگر ہمیں نہیں ملتا کہ امام نے کہا مولا اتنے دنوں سے قید میں ہوں اگر مولا دعا کرتے کہ قید سے آزادی مل جائے تو کیا آزادی نہ ملتی لیکن مولا نے یہ دونے اگر مولا کا جملہ ملتا ہے تو ہی ملتا معبود جس مقصد کے لئے دنیا میں بھیجا ہے اس کام کو جاری و ساری رکھنے کا موقع فراہم فرماتا رہے لہذا آپ نے دیکھا قید خانے کا ماحول ہے دشمن چاہتا ہے مولا کے دامن کو داغدار کرے لہذا اس نے ایک حرکت کی اور سازش یہ کی کہ ایک بدترین عورت کو قید خانے میں بھیجا تمام انام و اکرام دے کر بھیجا کہ اگر تُو نے یہ کام کر دیا تو جو کچھ دیا اس سے اور زیادہ تجھے دوں گا عزیزوں کو چلی دربار سے چلی اور ایک بار اس حجرے میں آئی جہاں مولا تشریف فرما ہے بڑی دیر تک کھڑی رہی دیکھتی رہی دیکھا ایک بندہ خدا ہے جو مسروف عبادت ہے سر سجدے میں ہے دعا و مناجات کا سلسلہ جاری ہے زمین سے آسمان تک نور ساتے ہے اس روح پرور ماحول کو دیکھ کر متاثر ہوئی اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ استغفار کیا اور ایک بار وہ بھی سجدے میں گر جاتی ہے ادھر مولا کا سجدہ ادھر کنیز کا سجدہ کارِ ہدایت پورا ہو رہا ہے کارِ ہدایت پورا ہو رہا ہے ادھر دشمن انتظار کر رہا ہے کہ وہ آئی کہ ہی فریاد کرے گی مجھے بچاؤ میں ہلاک ہو گئی رات گزر گئی نہ آئی دن آیا بھیجا اپنے درباریوں کو دیکھو کیا صورتحال ہے اب جب حجرہ کھلا تو دیکھا ایک طرف مولا مہوے سجدہ دوسری طرف یہ بھی مہوے سجدہ ایک بار اسے کھینچ کر دربار میں لائے آپ یہ بتائیں دربار میں ماحول دوستوں کا ہے ماحول دشمنوں کا ہے یعنی دشمن سمجھ رہے تھے کہ دربار میں بلا کر توہین امامت کی جائے قدرت انتظار کر رہی تھی کہ اسی موقع پر اپنے بندے کے فضائل بیان کیے جائے کیا ہوا ترے ساتھ اس نے پورا واقعہ بیان کیا اور عزیزان محکرم ایک عجیب بات ہے کہ ایک اور بھی اللہ کا بندہ ہے جسے قید خانے میں ڈالا گیا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا مگر ایک فرق کے ساتھ کہ یوسف نے اپنا دامن تو بچا لیا مگر ذلائقہ کو اپنا ہمخیال نہ کر سکے مگر کیا کہنا میرے امام کا اپنا دامن بھی بچایا اسے اپنا ہمخیال بھی کر لیا اب امامت اور نبوت کے فرق کو پہچان لیجئے جو اپنا دامن بچالے اسے نبی کہتے ہیں جو دوسروں کو بھی اپنا ہمخیال کر دے اسے امام کہتے ہیں ایک سلوات پر زبر محمد و آلہ عزیزان محترم یہ مرحلہ حدہ ہے تو اب میں دو باتیں آپ کے سامنے مختصرا ارز کرنا چاہوں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہوں گا تاکہ میری بات مکمل ہو جائے یاد رکھیں یہ سلسلہ ہدایت صرف دنیا کے لیے نہیں ہے اگر دنیا کے لیے ہوتا تو کوئی بھی اقل مند انسان ہدایت کر سکتا تھا یہ مسئلہ سب سے زیادہ آخرت کے لیے ہے دنیا تو دنیا کو دنیا کہتے ہی ہیں یہ چھوٹی سی جگہ ہے اور یہاں سے ہمیں سفر کرنا اس جگہ جس کو دائمی جگہ کہتے ہیں تو سارا سلسلہ تو وہاں ہونا چاہیے یہاں ہدایت ہے وہاں شفاعت ہے ارشاد ہوتا ہے ارشاد ہوتا ہے قیامت کے دن ساری امت پر ان کے نبیوں کو گواہ بنائیں گے اور آئے میرے حبیب آپ کو ان نبیوں پر گواہ بنائیں گے تو اگر پیغمبر کو گواہ بنانا ہے سارے نبیوں پر تو گواہ کا منظر کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے اب یہ نہ کہنا کہ نبی نو ربیل اول یا دس ربیل اول یا بارہ ربیل اول کو پیدا ہوئے یہ نبی تو تب بھی تھا جب آدم تھے یہ تب بھی تھا جب نو تھے اس لئے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَجَهْنَا بِكَا شَهِدًا عَلَىٰ هَوْلَىٰ ہے تو عزیزان محترم اس وقت وہاں پر کیا کام ہے کہ وہاں شفاعت کریں گے اب شفاعت اور ہدایت کے فرق کو محسوس کر لیں ہمارے بچے جب پڑھتے ہیں تو وہ امتحان بھی دیتے ہیں تو پڑھنا ایک الگ مرحلہ ہے امتحان ایک الگ مرحلہ ہے اور جب امتحان دیتے ہیں تو ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ جب کچھ نمبر کم ہوتے ہیں باقی تمام چیزوں میں نمبر اچھے ہوتے ہیں ایک دو جگہ نمبر کم ہوتے ہیں تو ممتہم نمبر بڑھا دیتا ہے اب مسئلہ ہے آخرت کا آخرت کا مسئلہ ہے تو وہاں پر بھی ہمیں ایک حادی چاہیے کہ جب یہاں سے کوئی گناہگار جائے اور گناہگار ایسا ہو جو عقیدہ توحید رکھتا ہو جو عقیدہ عدالت رکھتا ہو عقیدہ نبوت رکھتا ہو عقیدہ امامت رکھتا ہو عقیدہ قیامت رکھتا ہو اب عمل کے مرحلے میں تھوڑا سا کمزور ہے اب عمل کے مرحلے میں تھوڑا سا کمزور ہے اب اس کمزوری کو کیسے دور کیا جائے گا کہا اسی کے لیے ہم نے شفاعت رکھی ہے اسی کے لیے ہم نے شفاعت رکھی ہے یہ شفاعت کون کرے گا کہا جو دنیا میں ہدایت کر رہا تھا وہی قیامت میں شفاعت کرے گا تو حادی کو ایسا ہونا چاہیے جو دنیا میں کے لیے بھی کام آئے اور آخرت کے لیے بھی کام آئے ورنہ ہم کسی کو حادی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہی سلسلہ ہدایت آپ نے دیکھا کہ یہی سلسلہ ہدایت آدم سے نہیں شروع ہوا یہ سلسلہ ہدایت اگر آدم سے شروع ہوتا تو سب سے پہلے سجدہ آدم سے ابلیس نے انکار کیا اور خدا کو کہنا پڑا ابا وستق برا بکانا منل کافرین وہ تو کافروں میں سے تھا تو جب پہلے سے کافر موجود ہے تو پہلے سے حادی بھی موجود ہونا چاہیے اس لئے کہ ہدایت پہلے ہے گمرہی بات میں ہے پہلے سے حادی کو ہونا چاہیے تو عزیدان بہترم اس کا مطلب کہ یہ سلسلہ ہدایت آدم سے نہیں ہے یہ سلسلہ ہدایت تب سے ہے جب کچھ نہ تھا جنت ہے جہنم ہے ملائکہ ہیں زمین ہے آسمان ہے سب کچھ ہے مگر کوئی اول مخلوق نہیں ہے اول مخلوق کا انہیں کہا اللہ نے اول مخلوق خلقیا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے یہ نور سب سے پہلے ہے یعنی یہی ہے کہ جس نے سب کی ہدایت کی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم جب جناب آدم کی تخلیق کر رہا تھا تو وہ سوال وہ ایک سوال کر رہا ہے سوال کے آئیس میں جواب بھی ہے اس لئے کہ عربی میں جب علیف اور زال ایز آتا ہے انگلیش والا ایز نہیں عربی والا جو ایز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی میں کوئی بات ہو چکی ہے مثلا آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ جیسے مجھے آئے ہوئے یہاں پر ایک عرصہ گزر گیا اب ملاقات لوگوں سے ہو رہے ہیں ارے صاحب اس وقت ہم نے ابھی پہچانا ہمارے برادر جناب وزیر صاحب ہیں اس وقت جب ہم دونوں نوجوان تھے تو ان کی شکلہ اور تھی میری اور تھی اب رنگ و روگن سب اتر گیا تو ہمیں ان کو پہچاننے میں دشواری انہیں بھی شاید ہمیں پہچاننے میں کچھ زہمت ہو رہی ہوگی تو اب بات جب ہوگی تو یہ ہوگا کہ ہاں صاحب اس وقت مثلا پروفیسر بدر الحسن صاحب تابہ سرا جب تھے تو کیسے پڑھاتے تھے تو یہ کب ہوتا اس وقت کو یاد کرے جب پروفیسر صاحب پڑھاتے تھے یعنی ماضی میں یہ ہو چکا ہے حال میں ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں پروردگار کر رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا پروردگار ملائکہ سے یہ کہہ رہا تھا انہیں جانوں فی لرد خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں تو اس سے مراد نہ آدم ہے نہ ملائکہ ہیں کوئی اور ہے جس سے خطابِ الٰہی ہے اگر آدم کو اول مخلوق مانا جائے تو پھر یہ جملہ کہاں جائے گا جو قرآن کہہ رہا ہے اس کا مطلب کہ آدم سے پہلے کوئی وجود ہے جس سے خطابِ الٰہی ہے آدم سے پہلے کوئی مخلوق ہے جس سے خطابِ الٰہی ہے مسئلہ دیکھ مقام پہ رشاد ہوتا وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ سَمِیُّ الْعَلِيمِ اس وقت کو یاد کرو جو ابراہیم و اسمائیل خانِ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اس سے مراد نہ ابراہیم ہے نہ اسمائیل ہے ایک وجود ہے جس سے خطابِ الٰہی ہے اور یہ آئے کریمہ ایک جگہ اور تفصیل سے بیان کی گئی ارشاد ہوتا اِذْ اَخَذَلْ نَا ہو مِيسَاقَ النَّبِئِ اِنَا اس وقت کو یاد کرو جو پروردگار نبیوں سے اہدو مِيسَاق لے رہا تھا لَمَا آتَائِتُكُمْ مِنْ كِتَابِنْ وَحِكْمَا کہ کتاب بھی ہم نے تمہیں دیا ہے حکمت بھی ہم نے تمہیں دیا ہے سُمَّا جَاكُمْ رَسُولُنْ اس کے بعد ایک رسول آئے گا مُسَدْقُنْ لَمَا مَاكُمْ ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کی وہ تصدیق کرے گا ہم نے جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا اس کی وہ تصدیق کرے گا اب پروردگان نبیوں سے خطاب کرا اے نبیوں تمہارا فرض یہ ہے لَتُعْمَنُنَّ بَحِي وَلَتَنْسَرُنَّهُ اس آنے والے نبی پر ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا یہ نبیوں سے خطاب ہے کہ اس پر ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد کرنا یہ پروردگان نبیوں سے خطاب کر رہا ہے تو عزیزوں سارے انبیاء کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اس آخری نبی پر ایمان لے آنا تو عزیزوں اصول کیا ہے جس پر ایمان لایا جاتا ہے وہ مولا ہوتا ہے اور جو ایمان لے آتا ہے وہ مومن ہوتا ہے اور اصول یہ ہے کہ مولا مومنین کے نفسوں پر حق تصرف رکھتا ہے تو اصول یہ بنانا دید آنے محترم کہ پیغمبر پر سارے انبیاء ایمان لے آئے تو جو انبیاء ایمان لائے وہ سب پیغمبر کے مومن ہیں آدم مومن ہے پیغمبر کے نوح مومن ہے پیغمبر کے ابراہیم مومن ہے پیغمبر کے اسماعیل مومن ہے پیغمبر کے موسیٰ مومن ہے پیغمبر کے عیسیٰ مومن ہے پیغمبر کے جملہ بدل کر کہوں میرا پیغمبر آدم کا مولا میرا پیغمبر نوح کا مولا میرا پیغمبر ابراہیم کا مولا میرا پیغمبر اسماعیل کا مولا میرا پیغمبر ایک لاکھ تیس سزار نو سو ننانبے انبیاء کا مولا اور میرا پیغمبر غدیر میں کہتا ہے جس کا ماں مولا اس کے علی مولا مارے حیدری مارے سلمان مارے حیدری مارے سلمان تو وہی کا کام ہے ہدایت کرنا عقل کا کام ہے ہدایت لینا وہی کے یہاں امکان خطا نہیں ہے اور عقل کے یہاں امکان خطا ہے لہٰذا یہ سلسلہ پروردگار عالم نے نصاب ہدایت قائن کیا بھائی یاد رکھو جس کو ہم نے ہادی بنا کر بھیجا ہے ان کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف ہدایت کریں گے اور آپ نے دیکھا کہ مرحلیں ہدایت میں کہیں پر آپ کو کوئی مسلحت نظر نہیں آئے گی کہیں پر آپ کو کہیں کوئی تساہولی نظر نہیں آئے گی کہیں پر کوئی خامی یا کمی نظر نہیں آئے گی امام حسین کا واقعہ وہ ہے کہ جس کو انبیاء نے بھی بیان کیا قبل ولادت امام حسین آپ دیکھیں قصص الانبیاء میں جناب آدم سے بھی امام حسین کا واقعہ مروی ہے جناب نو سے بھی مروی ہے سارے انبیاء سے مروی ہے اب آپ دیکھیں پیغمبر کا سمانہ ہے خود پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ سے بیان کیا اے بیٹی ہمارا یہ وہ فرزند ہے کہ جو شہید کر دیا جائے گا جس کے سوکھے گلے پر شمر کا کند خنجر چلے گا مولا کائنات کو معلوم امام حسن کو معلوم اور پھر پیغمبر نے اصحاب کو یہ بتایا سب کو بتا تھا امام حسین شہید ہو جائیں گے اور جب امام حسین مدیدے سے چلے ہیں تو سب نے روکا یا تک کہ ابن عباس نے کہا جب شہید ہو جائیں گے تو کیوں جا رہے ہیں اب اگر ہم میں اور آپ میں کا کوئی ہوتا تو کیا کرتا امام نے کیا ارشاد فرمائے اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لئے جا رہا ہوں اس لئے کہ اصلاح امت عظیم قربانی چاہتی ہے اور امام عالی مقام بڑی شان کے ساتھ چلے ہیں اور تنہا نہیں گئے ساتھ میں بیبیوں کو بھی لیا ہے بچوں کو بھی لیا ہے اور اس شان کے ساتھ اب مدینے سے مکہ کی طرف آئے ہیں اور پھر مکہ سے اب کربلا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں دوسری محرم کو واردے کربلا ہوتے ہیں ساتویں سے پانی بند ہو جاتا ہے آشور کی قیامت کی رات آ جاتا ہے اور اس قیامت کی رات میں بار بار اپنے چاہنے والوں کا امتحان لے رہے ہیں دیکھو یہ ہمیں قتل کرنا چاہتے تم چلے جاؤ لیکن اللہ رہ ہدایت امام مظلوم کہ امام نے اپنے چاہنے والوں کو ایسا بنا دیا کہ جب امام نے چراغ خائمے کو گل کیا ہے اور کہا ہے اگر جاتے ہوئے شب محسوس ہوتی ہے تو دیکھو ہم تاریخی کر دیتے ہیں مگر اس لمحے میں جب چراغ خائمہ گل ہو گیا تو دلوں کے چراغ روشن ہو گئے یہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں اور جب صبح آشور آتی ہے تو قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اصحاب نے اپنی قربانی دی ہے بے پناہ قربانی دی ہے اس کے بعد دل کے ٹکڑوں کی باری آتی ہے عزیزوں کی باری آتی ہے اونو محمد جیسے بھانجے قربان ہو گئے قاسم جیسا یتیم پامال ہو گیا علی اکبر کے سینے میں برچی کی آنی پیوست ہو گئی برابر کے بھائی ابباس کے بازو قلم ہو گئے اب کوئی نہیں ہے خائمے میں لیکن اس کے باوجود بھی میرا مولا جب میدان میں جاتا ہے تو قیدہ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو اب بھی تمہارے پاس محلت ہے کہ میری ہدایت کو قبول کر لو مگر کسی نے ہدایت کو قبول نہ کیا اب امام کہتے ہیں حَلْ مِنْ نَاصِرِنْ يَنْسُرُنَا حَلْ مِنْ مُغِيسِنْ يُغِيسُنَا میری آواز پر میری مدد کو آؤ میری آواز پر لبائک کہو دشمن کے خائمے سے کوئی بھی نہ آیا اللہ سارا رونا تو یہی پر ہے اب اللہ نے دشمنوں سے کچھ نہ کہا اللہ نے اپنے چاہنے والے اصحاب کی کٹی ہوئی لاشوں سے خطاب کیا یا مطال الصفہ یا فرسان الہیجا مالیوں نہ دیکن ملاتو جی بونی میرے شہروں میرے غازیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے حسین بلا رہا ہے اس کی آواز پر لبائک نہیں ہے اربابِ اعزا آواز آتی ہے مولا موت کے آنی پنجے نے ہمیں مجبور کر دیا ہے ورنہ جذبہِ نصرت تو اب بھی ہمارے دل میں ہے لیکن امام نے دیکھا کہ خائمے سے صداِ گریہ بلند ہو رہی ہے امام خائمے کے قریب آتے ہیں اے بہن ابھی تو حسین زندہ آئیے بی بیاں کیوں رو رہی ہیں کہ مولا آپ کے آوازِ استغاثہ میں ایسا اثر تھا کہ ازغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا کہا لاؤ میں ازغر کا مقصد سمجھ گیا ازغر پولیا بلندی پر گئے سوالیں آپ کرتے ہیں سوالیں آپ کے جواب میں ہرمولا کا تیر چلتا ہے آپ جانتے ہیں یہ تیر جو ازغر کے گلے پر مارا گیا تھا وہاں پر جب اونٹ نہر کیا جاتے ہیں تو یہ تیر چلایا جاتا ہے ازغر کے گلے پر تیر لگا بچہ باپ کے ہاتھ میں منقلیب ہوا حسین بچے کو لے کر آتے ہیں ایک ننی سی قبر بناتے ہیں قبر میں بچے کو لکاتے ہیں اور بڑی حسرت سے فرماتے ہیں قبر میں شاعر بڑی امدہ بات کہتا قبر میں ازغر کو رکھ کے شہ یہ فرمانے لگے یہ تو آغوشیں لہج میں اور پیارا ہو گئے جزاکم اللہ خیرہ سب درجہ شہادت پر فائض ہو گئے آخر میں میرا مولا خیمے میں آیا بی بیوں سے رخصت ہوا سیدہ سجاد کے حوالے امانہ دے کی میں نے یہ روایت دیکھی ہے اس لئے پڑھ رہا ہوں عدیدہ نے محترم جب امام خیمے سے باہر نکلنے لگے تو دیکھا پسے دروازہ ایک بی بی کھڑی ہے جو گریہ کر رہی ہے وہ بی بی کوئی آور نہیں ہے وہ فضہ ہیں ایک بار کہتی ہے شہزادے جب میں آپ کے گھر میں نوکرانی بن کر آئی تھی تو میرے پیغمبر نے یہ اصول بنائے تھا ایک دن کا کام فاطمہ کریں گی ایک دن کا کام فضہ کریں گی اے شہزادے اگر ایک دن آپ اپنی ماں کی گود میں تھے تو ایک دن یہ شرف مجھے بھی ملتا تھا مجھے کیا معلوم تھا جسے گود میں پالا ہے اسے میدان میں پھٹا امام نے تسلی دیا تشفی دیا اور ایک بار خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اب سے پہلے جب نکلتے تھے تو کجب منظر تھا اب باس لجام فرض سنبھال لیتے تھے علی اکبر سینے فرض کو درست کرتے تھے اور بابِ ازاں اصحاب کا جھرمٹ ہوتا تھا جوانہ نے بنی حاشم کا جھرمٹ ہوتا تھا ایسے عالم میں امام گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اب تو امام کبھی داہینی طرف دیکھ رہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کبھی باہین طرف دیکھ رہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے عدید و زینب نے اس منظر کو دیکھ لیا میر صاحب نے بڑی اچھی اککاسی کی ہے حسین جب کے چلے پاہدے دو پہر رنگ کو نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکا بے توسن کو نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکا بے توسن کو حسین چھپکے کھڑے تھے جھکا ہے گردن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو اربا بیازہ میری شہزادی زینب نے حسین کو گھوڑے پر سوار کیا میرا مولا میدان کی طرف جلا ایک بار شجاعت کے جوہر دکھائے رکاب میں پیر رکھ کر کھڑے ہوئے فرات کا روح کر کے آواز دیا آخی اب الفار میں نے تو تمہاری جنگ دیکھی تھی اے بھائی آکاس تم بھی زندہ ہوتے اپنے بھوکے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھتے آواز آئی حسین صبر کے جوہر دکھاؤ تنوار کو میان میں رکھا دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا کوئی تیر مار رہا ہے کوئی تنوار مار رہا ہے کوئی نیزہ مار رہا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے حسین سے گھوڑے پر سملا نہ گیا ایک بار حسین گھوڑے سے زمین کی طرف چلے مگر زمین پر بھی نہ آسکے بھائی یہی سوچ کر ہمارا آخری امام آج تک رو رہا ہے اے میرے جد مظلوم میں کیوں نہ آپ پر آسو بہا ہوں ہائے آپ کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا فضائے کربلا میں آواز گنجی اللہ حبت کا ظہرہ وعویہ وبعلہ وبنیہ بار اللہ اس مجلس کو شرف قبول اتتا فرما بار اللہ استاد محترم کے درجات کو بلند فرما ان کے حسنات میں اضافہ فرما بار اللہ تمام ممنین و ممنہ جو ہیں تشریف فرما ہیں ان کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما ہمارے علماء اکرام خاص طور سے برادر اللہ محترم یہاں تشریف فرما بار اللہ ان کو صحت و آفیت عطا فرما عمر کو پر برکت قرار فرما آوازہ سے گزاری شہر کے ایک سورہ پاتحہ پڑھ کر استاد محترم کی روح کو حیثان فرما دے بسم اللہ آفیت عطا فرما آفیت عطا فرما